آپ کی خاطر بنائے دو جہاں الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین معزز سامین اکرام عزیزان ملت اسلامیہ ماہ محرم الحرام شروع ہے جس کے عشرہ اول میں دس روزہ ذکر شہداء اکرام اور اقائد و بنیاد اسلام کا احتمام کیا گیا بے شک یہ ذکر شہداء کربلا ہے بے شک اور ذکر شہداء کربلا کی یہ برکت ہے امام علی مقام کی یہ برکت ہے کہ وہ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے نانا کا بھی ذکر کروا لیتے ہیں اپنے نانا کے صحابیوں کا بھی ذکر کروا لیتے ہیں سبحان اللہ اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں بے شک ہم حضرت امام علی مقام کی شہادت کو بھی بیان کرتے ہیں اور امام علی مقام نے جس لیے اپنی قربانی دی جس شریعت کے لیے جس اپنے نانا کی ناموس کے لیے اور صحابہ کے ذریعے سے جو ہم تک دین پہنچا ہے اس دین کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی قربانی دی تو ان کی قربانی کا حق اسی وقت ادا ہوگا کہ جس کام کے لیے آپ نے قربانی دی ہم اس کام کو ادا کریں آپ نے قربانی دی نانا کے شریعت کے لیے تو ہم شریعت کا علم حاصل کریں شریعت پر عمل کریں اسی میں امام علی مقام کی خوشی اور ان کا ذکر ہے تو صرف حضرت مولا علی اور حضرت امام حسین کا ذکر اور اس کا بہانہ بنا کر دوسرے صحابہ پر لان کرنا یا ذکر و عذکار اور شریعت کے دائرے سے نکل کر اپنے سینوں کو کوٹنا دھول بجانا یہ ذکر امام حسین نہیں ہے امام علی مقام نے میدان کربلا میں سر کو سجدے میں کٹایا بے شک یہ بات بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَلِ اللہ لِعْبُدُونَ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی تو عبادت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ایمان ہو اعمال ہو شریعت ہو وہ تمام کا ذکر حقیقت میں امام حسین کا ذکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ دس روزہ عظیم الشان پروگرام رکھا گیا جس میں کل آپ نے ایمان اور عقائد کا بیان سماعت فرمایا اور یہ ایمان اور عقائد جیسی دولت ہمیں رسول اکرم سے ملی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا سے ملی ہے انشاءاللہ آج رسول اکرم کی صیرت پر خطاب ہوگا درود شریف پڑی اللہ صلی علیہ نبینا مولانا محمد معدل جود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام امام امام کلام کے چند اشار ملائزہ فرمائے عطا و کرم سبحان اللہ سنتے ہیں کی مہشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کی مہشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کی مہشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کی مہشر میں صرف ان کی رسائی ہے جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ مہشر میں صرف ان کی رسائی ہے سب نے سر مہشر میں للکار دیا ہم کو سب نے سب نے سر مہشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسو کے آقا اب تیری دوہائی ہے سنتے ہیں سنتے ہیں کی مہشر میں صرف ان کی رسائی ہے اے عشق تیرے صدقے جلے سے چھوٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے سنتے ہیں سنتے ہیں کی مہشر میں صرف ان کی رسائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کی مہشر میں صرف ان کی رسائی ہے دروشی پڑی اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ سیدنا شفیانا نبیانا مولانا محمد 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 جود والکرم وآہی وآہی کو صلی محزت سامین اکرام کافی دیر سے آپ لوگ ناتو منقبت سماعت فرما رہے ہیں نقیبِ مسلکِ عالی حضرت قاری حنیب صاحب اور ہمارے شاعرِ اسلام ریحان رضا صاحب کافی دیر سے آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں بتا رہے ہیں کچھ دیر کیلئے میں حاضر ہوں ایک بار اگر دل بارگاہ نبوی کے طرف متوجہ ہو تو دل لگا کر دروشی پڑی اللہم صلی علیہ سیدنا شبینا نبینا مولانا محمد 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 الجود والکرم والہی بارک سلیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محزت سامین اکرام عزیز آنے ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر رسول اکرم کے پیدائش اور ان کے تشریف لانے کا ذکر فرمایا انہیں آیتوں میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور بے شک آیا تمہارے پاس ایک نور مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نور فرمایا اور بے شک قرآن ہی میں اللہ نے آپ کو بشر بھی فرمایا ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں لیکن آگے ایک صفت کا اضافہ فرماتے ہیں یو حائلیا میرے طرف وہی نازل ہوتی ہے تو اس وجہ سے بشر تو ہیں لیکن عام بشر نہیں ہیں نور بھی ہیں بشر بھی ہیں نوری بشر ہیں اسی وجہ سے امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام بخاری کے بھی دادا استاز ہیں امام عبد الرزاق انہوں نے اپنی مسننف مسننف ابن عبد الرزاق میں حدیث ذکر فرمائی کہ ایک بار صحابہ اکرام کا مجمع تھا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے اتنے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اخبرنی عن اول شئی خلقہ اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ پوری کائنات مخلوق ہے مخلوق کہتے ہیں پیدا کی ہوئی اور خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا تو خالق یہ اللہ ہے اور جتنی چیزیں اللہ کے سوا وہ سب مخلوق ہے سب کو اللہ نے پیدا فرما یا ہے پہلے کچھ نہیں تھا صرف خدا کی ذات تھی جب اللہ نے چاہا مخلوق کو پیدا کرنا تو اس نے زمین بنائی آسمان بنایا فرشتے بنائے جن بنائے انسان بنائے لیکن ایک ساتھ ہی سب کو نہیں پیدا فرمایا اللہ جب جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنا تو قرآن میں تو آیا ہے کہتا ہے کن ہو جا فیقون تو ہو جاتی لیکن حقیقت میں اللہ کو لبز کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تو ایک تعبیر کے لئے قرآن میں لبز آیا ہے کن ورنہ اللہ صرف ارادہ کرتا ہے جس چیز کا جس مخلوق کا وہ پیدا ہو یہ بنایا پھر وہ بنایا ایک ترتیب ہے جس طرح ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا اسی طرح صحابہ اکرام کے ذہن میں بھی سوال آتا تھا کس چیز کو پہلے پیدا کیا حالانکہ اس وقت حضور کو بھی نہیں پیدا کیا لیکن صحابہ جانتے تھے کہ حضور اگرچہ موجود نہیں تھے لیکن اولین اور آخرین کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا اسی وجہ سے تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا حضور بھی نہیں تھے اس وقت اللہ نے جب ارادہ کیا سب سے پہلی مخلوق کو پیدا کرنے کا تو صرف اللہ کو علم ہے کسی کو علم نہیں لیکن صحابہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں پوچھتے ہیں رسول اکرم کی بارگاہ میں آتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اخبر نی عن اول شہین خلقہ اللہ تعالی قبل ال اشیاء اے محبوب ہمیں بتائیے اے اللہ کے پیارے حبیب ہمیں بتائیے میں بھی نہیں تھا تو مجھے گائب کی کیا خبر مجھ سے کیوں پوچھتے وہ اللہ سے پوچھو یہ نہیں ارشاد فرماتے ہیں یا جابر اے جابر سن لو سب سے پہلے اللہ تعالی نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرما اور نظور سے پوری کائنات کو پیدا نار تکبیر نار رسالت عظمت مصطفیٰ مسلک اعلی حضرات یہی تو اعلی حضرت نے ہمیں بتایا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے مفتو صاحب یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کہ اول مخلوق رسول اکرم کا نور ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جب تک چاہا وہ نور رہا جس صورت میں چاہا رہا اس لئے کہ نور کے علاوہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے پھر ہر چیز اس نور سے بنتی گئی رسول اکرم فرماتے ہیں اس کے چار تکڑے کیے گئے ایک سے لہو بنا ایک سے قلم بنا ایک سے عرش بنا پھر ایک تکڑا بنا پھر اس کے چار تکڑے بچا پھر اس کے چار تکڑے کیے گئے جنت بنا جنت بنی دو زخ بنی اس طریقے سے لمبی حدیث حدیث نوری امام عبد الرزاق نے اسے ذکر کیا لیکن ہوا یہ کہ کچھ لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھاتی نہیں تو انہوں نے کیا کیا جب اپنے ممالک میں مصنف اپنی عبد الرزاق کو انہوں نے چھاپا تو اس حدیث کو گائب کر دیا لیکن اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب کی وراثت ہے یہ علم دین کہ رسول اکرم فرماتے ہیں میرے امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں اور یہ وراثت مال میں نہیں چلتی یہ وراثت علم میں چلتی ہے اسی وجہ سے تو فرمایا امام عظم ابو حنیفہ کے بارے میں کہ اگر علم سوریہ میں بھی ہوتا تو فارس کا ایک شخص سوریہ سے اس علم کو لے کر آج حدیثوں کو چھپایا انہوں نے دبایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علماء کو پیدا فرمایا انہوں نے پرانا نسخہ ڈھون کر حدیث نوری کو واضح فرما دیا اسی طریقے سے خلفہ اباسیہ میں بھی ایک دور ایسا آیا کہ جب خلیفہ نے دو شخصوں کو پکڑا جو حدیثیں گڑھ گڑھ کر بیان کرتے تھے اور ان کو جب بارگاہ ہمیں دربار میں لائیا گیا تو بادشاہ نے کہا انہیں قتل کیا جا یہ حدیثیں گڑھ گڑھ کر بیان کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بادشاہ ہمیں تو قتل کر دو گے تین ہزار سے زیادہ حدیثیں ہم نے گڑھ گڑھ جو بیان کر دی اسے کیسے قتل کر ہوگے اُحِلَّ فِيهَ حَرَامَ وَأُحَرِّمُ فِيهَ الحلال اس میں ہم نے حلال کو حرام کر دیا حرام کو حلال کر دیا تو اس وقت کہ بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں اینا ابن مبارک ویحیی ابن معین ابن مبارک اور یحیی ابن معین کب کام آئیں گے یہ وہ محدثین ہیں کہ تمہاری گڑی ہوئی حدیث کو چلنی میں چھان چھان کر الگ کر دیں گے سئی حدیث کو الگ کر دیں گے تو ایسے ایسے محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے غلط حدیثے کو جو ہے لکھ ڈالی یہ حدیث موضوع ہے تو اس وجہ سے مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر تو قرآن و حدیث میں اور آپ کی سیرت ہے کیا پہلے کے جو علماء محدثین اور فقہ رہتے تھے وہ سیرت کے نام سے ایک باب قائم کرتے تھے جس میں صرف غزوات اور ان کے متعلقات کا بیان ہوتا تھا کہ کب کون سا غزوہ ہوا اس کے کیا سباب تھے لیکن بعد کے علماء نے سیرت کا ایک ایسا باب باندھا کہ جس میں رسول اکرم کی حیات کے ہر گوشے پر آپ کے ہر معجزات پر آپ کے ہر ذات و صفات کے جو اوصاف ہیں اس پر باب ہو ان کا بیان ہو ان کی سیرت کا بیان ہو ان کا ذکر ہو تو عدب کے ساتھ سننا چاہیے اور یہ گمان کرنا چاہیے کہ جس طرح رسول اکرم سامنے موجود ہوں اسی طریقے سے یہ تصور کر کے ان کے سیرت کا بیان سننا چاہیے اسی وجہ سے امام قاضی آیاز شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو جعفر منصور خلف ابباسیہ میں سے ہے ابو جعفر منصور حرم نبوی میں مسجد نبوی میں آیا اور بلند آواز سے بولنے لگا حضرت امام مالک رضی اللہ وہاں کھڑے تھے اور ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ایدو مومنین اپنی آواز تھوڑا نیچے کیجئے یہاں رسول اکرم آرام فرما رہے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں ہیں کہ دربار نبوی کا عدب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اپنی آواز کو رسول کے سامنے بلند مت کیا کرو اور تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف نبی کی حیات کے لئے ہے حضور کی تعظیم ابھی بھی اسی طریقے سے واجب ہے جیسے کہ ان کی حیات میں واجب تھی تو یہ رسول اکرم کا ذکر ہے حضرت امام مالک نے ہمیں بتا دیا کہ رسول اکرم کا ذکر جس طرح ان کے حیات میں ہوتا تھا ان کی وفات کے بعد بھی اسی تعظیم کے ساتھ ہونا ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ایک نور کے شکل میں ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ نور ایک جسمانی شکل میں آیا اور حضرت آدم کے پیشانی پر اللہ نے اسے جمع دیا جس پر فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا بہت سارے مفسرین نے بتایا ہے کہ یہ جو سجدہ تھا یہ نور محمدی جو پیشانی آدم میں تھا اس کی تعظیم کے لئے تھا تو وہ نور حضرت آدم سے چلتا ہوا حضرت آمن اور حضرت عبداللہ تک پہنچا لیکن جہاں جہاں بھی یہ نور رہا جس کے جس کے سلب میں اور جس کے شکم میرا نور کی برکت سے وہ اپنے زمانے میں معزز ہوتے گئے آپ کو معلوم ہے حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالی نو حضور کے دادا ہیں اس نور کی برکت یہ تھی کہ کتابوں میں آتا ہے اس نور کے برکت سے حضرت عبد المطلیب کی شان یہ تھی کہ جب قریش پر قہت سالی پڑتی تھی تو لوگ حضرت عبد المطلیب کو جب سبیر پر لے جاتے نور محمدی کے وسیلے سے دعائے مانگتے اللہ تبارک وطالع باران رحمت نازل اور یہیں تک نہیں بلکہ کتابوں میں آیا ہے وَقَانَ عبد المطلیب يَفُوح مِنه رائحة المسک الازفر وَنُور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم يَزِئُ فِي غُرَّتِهِ کہ عبد المطلیب کے جسم سے مشک عمبر کی خوشبو آتی تھی اور ان کے پیشانی میں نور محمد خوب جل مگایا کرتا تھا یہ حضرت عبد المطلیب کی شان تھی تو یہ شان کہاں سے آتا ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وَسَلَّم کے نور سے آتا ہوئی اسی وجہ سے تو جب عبرہ آیا کھانے کعبہ کو ڈھانے کے لئے ملک یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام عبرہ تھا اس نے یمن کی راجدھانی سنعہ میں ایک گرجہ گھر بنایا اور اس کا ارادہ یہ تھا جس اسی طرح پورے دنیا کے لوگ یمن میں سنعہ میں آکر اس گرجہ گھر کا تواف کریں اس کی زیارت کریں یہ اس کا ارادہ تھا تاکہ دنیا بھر کے لوگ مکہ نہ جائیں ہمارے ملک میں آئیں اس ارادے سے اس نے شہر سنعہ میں ایک گرجہ بنایا یہ بات اہل مکہ کو بہت بری لگی تو ایک شخص جا کر ایسے وقت میں جب وہاں کوئی نہیں تھا اس نے جا کر اس کے گرجہ گھر میں گندگی کر دی اب جب گندگی کر دی تو بادشاہ جلال میں آ گیا اور اتنا جلال میں آیا کہ اس نے کہا اس گندگی اور اس ہکارت کا بدلہ اسی وقت پورا ہوگا جس کعبے کے لئے اس نے ہمارے گھر کی توہین کی ہے اس کعبے کو ہم ڈھا دیں گے رسول اکرم کی ولادت سے پچھ پن دن پہلے کا واقعہ ہے تیسوہ پارہ اٹھائیے اس میں پورا یہ واقعہ موجود ہے اے محبوب کیا تم ہم نے نہ دیکھا ہم نے ہاتھیوں والوں کا کیا ان کا انجام کیا کیا ان کے مکرو فریب کو ہم نے مٹا نہیں دیا ہم نے ان پر ابابل پرندے بھیجے وہ ان کے اوپر کنکریاں پھیکتی تھی تو کھائی ہوئے چبائی ہوئے گھاس کی طرح پورا لشکر ہو گیا تو یہ جب اس آیت اس صورت کو آپ پڑھیں گے اس میں پورا ذکر ہے کہ ابراہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ میں داخل ہوا کعبے کو گرانے کے لئے اور ہاتھی یہ اہل مکہ کے لئے ایک نئی چیز تھی بڑے بڑے جانور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور اس کا جو پہلا دستہ تھا اس نے عبد المطلب رضی اللہ تعالی انہوں کے جانوروں کو قبضے میں رکھ لیا حضرت عبد المطلب کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ ابراہ کے پاس جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے جانور لینے کے لئے آیا ہوں ابراہ نے جب عبد المطلب کے چہرے کو دیکھا ان کے جاہو جلال کو دیکھا تو عدب سے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن جب انہوں نے سنا کہ میں اپنے جانور لینے آیا ہوں تو حیرت سے پوچھتا عبد المطلب میں تو تمہیں قریش کا سردار سمجھتا تھا میں تو سوچا تھا تم آوگے گڑ گڑ آوگے اور کہو کہ چھوڑ دو کھانے کعبہ کو مت جو مالک ہے اسے اس کی فکر ہے اللہ تبارک وطاللہ اس کا انتظام کرے گا وہ اس کا مالک ہے وہ اس کا گھر ہے یہ کہہ کر اپنے جانور لے کر واپس چلے آئے لیکن واپس آنے کے بعد اہل مکہ سے کہتے ہیں اے اہل مکہ پہاڑوں پر چلے جاؤ بہت بڑا لشکر آتا ہے سب کو پہاڑوں کے اوپر بھیج کر آپ خانہ کعبہ میں تشریف لاتے ہیں خانہ کعبہ کے در پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر خدا کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے پروردگار عالم ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اے پروردگار عالم ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے تیرے گھر کی حفاظت کریں تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما یہ دعا حضرت عبد المطلب نے کی تو اللہ نے حفاظت فرمائی جب ہاتھیوں کا لشکر آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان بڑے جانوروں کے مقابل میں ایک چھوٹے سے ابابل پرندے کو بھیجا جو آسمانوں میں پھیل گئے ان کے چونچ اور ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی جب وہ اوپر سے کنکریوں کو ڈالتے تھے تو اتنی سپیڈ سے وہ آتی تھی کہ جس شخص پر کنکری گرتی اس کے سر کو پھاڑ کر ہاتھی کو پھاڑ کر زمین کے اندر دھس جاتی دیں اور اس طریقے سے ایسی کنکریوں کی برسات ہوئی کہ تھوڑی دیر میں پورا لشکر تباہ برباد ہو گیا کہ کیا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنے والا ہے بتانا یہ ہے کہ نور محمدی کی عظمت دیکھئے کہ ابھی اس دنیا میں آیا نہیں لیکن جس کے سلب میں ہے اس کی شان کیا بڑھ گئی لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس دنیا میں تشریف لانے کے قریب ہوئے ایسے ایسے اجائی بات دیکھے گئے کہ قریش قہد سالی میں مبتلا تھی رسول اکرم کے پیدائش کے سال قہد سالی دور ہو گئی اور حضرت آمینا رضی اللہ تعالی خود ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے نو مہینے تک رسول اکرم کو اپنے شکم میں رکھا لیکن عام طور سے عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہیں اللہ نے اس سے مجھے محفوظ فرماتیا یہاں تک ارشاد فرماتی ہیں کہ جب پیدائش ہوئی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا ہے اور اس میں اتنی روشنی اتنی روشنی کہ میں مکہ میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے بڑے بڑے محلات کو دیکھ رہی تھے حضرت آمنہ کی یہ خود گوائی ہے کہ رسول اکرم جب پیدا ہوئے ایسا محسوس ہوا کہ مجھ سے ایک نور نکلا ہے جس کے ملک شام کے بحلات نظر آنے لگے تو یہ کیا ہے آلہ حضرت فرماتے سبح تہبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدق لین نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تو یہ رسول اکرم کی شان ہے تو آپ نوری بشر ہیں یہ نہیں کہ ہمارے جیسے بشر ہیں ہمارے جیسے بشر نہیں نوری بشر ہیں ہمارے پسینے کا عالم تو یہ ہے کہ ہم خود اس سے نفرت کرتے ہیں اور رسول اکرم کے پسینے کا عالم یہ تھا کہ اگر دلہن اسے محفوظ رکھ کر لگا لیتی تو نسلیں خوشبودار ہو جاتی تھی یہ ہے رسول لوگ دیہاتوں میں اور قصبوں میں گاؤں میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے دائیوں کے ساتھ وہ جا کر لے جاتی گاؤں کی آب و ہوا فریش ہوتی تھی وہاں بچے کی نشون اچھی ہوتی تھی دائیاں دودھ پلاتی تھی ان کی تجارت ہی دودھ پلانا وہ لوگ گاؤں سے شہروں میں آتی تھی بچوں کو لے جاتی ایام رضاعت دودھ پلا کر پھر واپس لا کر دے دیتی تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو سب سے پہلے آپ نے ابو لہب کی باندھی سوائبہ کا دودھ پیا ابو لہب یہ دشمن رسول ہے رسول اکرم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اسی نے انکار کیا لیکن دیکھئے رسول اکرم کی جب ولادت ہوئی اور باندھی نے جا کر اسے خوش قبری دی کہ تمہارے یہاں بھتیجہ ہوا ہے تو اتنا خوش ہوا کہ اس نے انگلی کے اشارے سے باندھی کو آزاد کیا حال ہے کہتا ہے جب سے مرا ہوں ترہ ترہ کے عزام میں مبتلا ہوں ایمان نہ لانے کی وجہ سے لیکن انگلی کا اشارہ کر کہتا ہے بھوکا رہتا ہوں پیر کے دن اس انگلیوں سے کچھ پانی مجھے نصیب ہو جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اپنے بھتیجے کی خوشی میں اسی انگلی کی اشارے سے باندھی کو آزاد کیا تو اتنی سی تخفیف ہو جاتی ہے کہ میلاد پہ خوشی منانے کے صدقے میں اللہ مجھے اس سے رزق عطا فرما دیتا ہے شیعق عبدالحق محدیس دہلوی اس حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر میلاد منائے خوشی منائے اس کے عذاب میں یہ تخفیف ہو سکتی ہے تو ایک ایمان والا اگر اپنے مال و دولت کو میلاد نبی پر خرچ کرے تو اس کے ثواب کا کیا عالم ہوگا تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی انہا قبیلہ سعد سے جو ایک دائی تھی دودھ پلانے کا کام کرتی تھی بچوں کو ڈھونے جب مکہ میں آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا دوسری دائی نے یہ سوچا کہ ان کے باپ ہیں نہیں زیادہ مال و دولت ملے گا نہیں آگے حلیمہ کا ایک بیٹا تھا یا ایک بیٹی تھی جو خود حضرت حلیمہ اسے تک دودھ نہیں پلا رہی تھے اس لئے کہ ان کا بھی دودھ خوش ہو گیا تھا اور بہت قہصالی تھی گریبی تھی لیکن پھر بھی ایک امید لے کر مکہ آئی جب کوئی بچہ نہ ملا تو خالی جانے سے اچھا یہ ہے کہ اس بچے کو باقی دائیوں نے نہیں لیا میں ہی لے لیا لیکن یہ تو ایک عام واقعہ ہے علماء اس میں حکمت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے حلیمہ کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں فرما حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے جب رسول اکرم کو اٹھایا اپنے گود میں لیا اور اپنے خیمے میں لے گئے جب ان کے سامنے پستان مقدس کو پیش کیا تو رسول اکرم کی برکت دیکھئے کہ آپ کے پستان میں اللہ نے دودھ کے وہ نمائش پیدا فرما دی کہ خود رسول اکرم نے پیا آپ کے رضائی بھائی نے بھی پیا اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پی کر اور آپ کے رضائی بھائی پی کر شکم شہر ہو کر سو گئے اور اس کے بعد جب اوٹنی کے بات صبح گئی اور اوٹنی کے اوپر رسول اکرم کو سوار کیا تو اب کیا دیکھتی ہے کہ اوٹنی جو کمزور تھی دیرے دیرے آ رہی تھی اب اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے ہیں اور وہ بھی توانہ ہو گئی ہے حلیمہ سادیہ کے شوہر کہتے ہیں یہ بچہ تو بہت برکت والا لگتا اسے لے چلو انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی اب جب وہ اوٹنی پر بیٹھتی ہیں تو اس اوٹنی کا دودھ دوہ حضرت حلیمہ نے بھی پیا ان کے شوہر نے بھی پیا اب وہ اوٹنی اتنی سپیڈ کے ساتھ قبیلہ ساتھ کے طرف نکلتی ہے کہ پہلے کی جو اوٹنیا تھی وہ آگے نکل چکی تھی ان کو بھی پیچھے کرتی ہے سواریاں پکار کر کہتے ہیں حلیمہ کیا بدل گیا یہ برکت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز و برکات پھوٹ رہے ہیں جب اپنے قبیلہ سعد میں لے کر گئی تو عالم یہ ہوا کہ باقی لوگوں کے جانور چارہ گہ پہ جاتے بھوکے واپس آتے حلیمہ کے جانور جاتے سکم شہر ہو کر واپس آتے پورا نقشہ ہی بدل گیا اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانے کی اور پالنے کی ضرورت نہیں تھی وہ تو وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ سلم خود ارشاد فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے دینے والا اللہ تقسیم فرمانے والے رسول اللہ ہیں تو ان کو پالنے کی ضرورت نہیں تھی جو لے کر گیا خود رسول اکرم ان کو پالا کرتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے بارے میں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اتنا شان و شوقت والا بچہ تھا جب میں اس کو پالنے میں ڈال دیتی تھی تو میں کیا دیکھتی ہوں وہاں کوئی موجود نہیں لیکن جھولا ہل رہے فرشتے اس کے جھولوں کو ہلاتے تھے اور ارشاد فرماتی ہیں ان کی شان یہ تھی کہ جب باہر اپنے پالنے میں ہوتے تھے اپنے انگلیوں کا ایسے ایسے ہلاتے تھے تو چاند اور سورج ان کی انگلیوں کی اشارے سے ادھر ادھر آسمان میں ہلتے نظر آتے تھے آل حضرت اشار فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب وہ انگلی مہد میں اٹھاتے ہیں چچاند اور سورج بھی ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ کو بچپن ہی سے فیوز و برکات عطا کیے گئے تو اب بتانا مجھے یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک عام آدمی نہیں تھے عام لوگوں کی پیدائش جب ہوتی ہے اس کا معاملہ الگ ہے لیکن یہ عام انسان کی پیدائش نہیں تھی یہ محسن کائنات کی پیدائش میں آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا نبوت تو اس وقت بھی مل گئی تھی جب دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا خود رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم بین المائ والطین آب و گل کی منزلیں تیہ کر رہے تھے ابھی ان کا پتلا بھی نہیں سال تک مکہ والے آپ کو دیکھتے رہے اور اس چالیس سال کی عمر میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اکرم نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو شریعت لاغو ہونے کے بعد حرام رہی ہو اور اس کو رسول اکرم نے چالیس سال کی عمر میں کیا آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک تھے آپ معصوم تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جب اعلان نبوت کا وقت آیا تو آپ کے اوپر وحی اترنا نازل ہوئی قرآن مقدس اترنا نازل ہوا غار حرہ جو مکہ کے پہاڑ پہ ایک گار ہے وہاں پر رسول اکرم جاتے تنہائی میں عبادت کرتے سب سے پہلی وہی جو رسول اکرم پر نازل ہوئی وہ ہے تیسوے پارے کی سورہ اقرأ بسم ربک اللذی خلق حضرت جبریل امی آئے اور آپ نے کہا اقرأ پڑھئے آپ نے کہا ما انا بقاری میں نہیں پڑھوں گا پھر کہا اقرأ پڑھئے آپ نے کہا ما انا بقاری میں نہیں پڑھوں گا بقاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے حضرت جبریل نے پوری طاقت سے آپ کو دبایا اور حضرت جبریل کی طاقت کا اندازہ معلوم ہے قوم لوت کو زمین سمیت ہاتھ سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا اس لیے کہ ما انا بقاری کا مطلب یہ نہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے ماذا اللہ اگر آپ کسی کام میں مصروف ہیں بہت بزی ہیں اور کوئی آ کر کہے چلو فلا کام کرنا ہے تو بسے میں کہیں گے ہٹ میں نہیں جاؤں گا یہ ہی عالم آپ کو پیدا کیا رسول اکرم نے پڑھنا شروع فرما دیا یہ پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی جس کے اثر سے آپ میں تھوڑی گھوراہٹ ہوئی کئی دنوں تک پھر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور اس کے بعد اب تبلیغ کا حکم ہوا آیت کریمہ نازل ہوئی یا یحل مدسر قم فانزر اے نوری چادر اڑنے والے اٹھئے لوگوں کو ڈر سنائیے اب پیغام سنائیے اب اعلان نبوت کیجئے لوگوں کو بتائیے تو تین دور تھے اعلان نبوت کے بعد تبلیغ دین کے پہلا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے خوفیہ طور جو آپ سے متعلق تھے جو آپ سے ملتے تھے ان میں تبلیغ کی دھیرے دھیرے اسی خوفیہ تبلیغ ہی میں حضرت ابوب بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی اور ابوب بکر صدیق کے تبلیغ ہی سے حضرت عثمان وغیرہ کثیر صحابہ دولت جمع کر تبلیغ کرو تو آپ پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں اور یا معشر القریش اپنے خاندان قریش کو بلاتے ہیں اور پہلے ان سے پوچھتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے خاندان والو بھلا یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں قتل کرنے والا ہے تو کیا تم میری گواہی قبول کرو گے میری بات کی تصدیق کرو گے سب نے پکا کر کہا بے شک ہم آپ کو چالیس سال سے دیکھ رہے ہیں بچپن سے دیکھ رہے ہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے آپ نے کبھی دھوکہ نہیں دیا ہے اگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے اسی وقت رسول اکرم فرماتے ہیں تو سنو میں اللہ کا نبی ہوں تمہیں بلانے آیا ہوں ایک اللہ کی طرح بوتوں کی عبادت چھوڑو ایک خدا کی عبادت کرو لیکن جب اتنا سننا تھا تو لوگ حقہ بقہ ہو گئے آپس میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی آپ کا چاچا ابو لہب کھڑا ہوتا ہے اس نے گستاخی کر دی کہ اے محمد تباہ ہو کیا اسی لئے ہمیں بلائیا تھا معز اللہ اب دیکھئے واپس چلے گئے ایمان نہیں لائے رسول اکرم کے شان میں گستاخی ابو لہب نے کی رسول اکرم نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن رسول اکرم نے جواب نہیں دیا رسول اکرم کے طرف سے پروردگار عالم نے جواب دیا پوری جو ہے تیسوے پارے کی سورہ تبت یدہ نازل فرما دیا تبت یدہ ابی لہبی وطب ما اغناء الہو ما لہو وما قصب اے ابو لہب تو میرے محبوب کو تباہ ہونے کو کہتا ہے تبت یدہ رسالت بے شک اسے کہتا ہے نامو سے رسالت کہ جب گستاخ نبی رسول کے عظمت پر کوئی حملہ کرے تو عاشق نبی رسول اکرم سے اس کا جواب دیا بے شک تو رضا تبارک وطالعہ نے جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ ایسا جواب دیا کہ اپنے کلام میں اس کی ہجو نازل فرما دی اب قیامت تک اس پر لازنت اترتے رہے گی جوان بھی پڑے گا تو تبت یدہ بے لہب کہے گا بوڑھا بھی پڑے گا تو تبت یدہ بے لہب کہے گا قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے اور اس پر لازنت بھیجتے رہیں گے تو یہ ہے رسول اکرم کے ناموس کی حفاظت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیا دوسرا دور تھا اب تیسرا دور شروع ہوا اب اللہ نے فرمایا فَزْدَا بِمَا تُوْمَرْ عَارِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ عَلَى الْاِعْلَانِ سب کو دین کی تبلیغ کرو کافروں مشریکوں کا کوئی گم اور خوف مت کرو ہم تمہاری حفاظت فرمانے والے ہیں اب عَلَى الْاِعْلَانِ رسول اکرم نے دین کی تبلیغ شروع کی جب عَلَى الْاِعْلَانِ دین کی تبلیغ شروع کی تو سیکڑوں سال سے جود بد پرشتی میں مبتلا تھے سیکڑوں سال سے جو اپنے ہاتھوں سے بود بنا بنا کر اس کی عبادتیں کیا کرتے تھے سیکڑوں سال سے جو خدا کے ساتھ علاوہ کو شریک سمجھتے تھے ان کے لئے ایک نئی بات لگی اور اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑنا اتنا دشوار ہوا کہ رسول اکرم کے دشمن بن گئے اب رسول اکرم کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ انہوں نے توڑنا شروع کیا اس لئے کہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے تھے اس لئے کہ آپ کا خاندان پورے عرب میں سب سے معزز خاندان تھا بنو حاشم خاندان سے آپ تھے ان کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بنو حاشم سے دشمنی لینا جس کے مقابلے کے کسی میں تاب نہیں قتل نہیں کر سکتے تھے لیکن پریشان کرنے کا کوئی دقیقہ بھی نہ چھوڑا یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کے لئے نکلتے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے جو ان پر پتھر بھیجتے اور جو ہے تالی بجاتے ان کی آواز دباتے اور انہیں پاگل اور مجنون کہتے ماذا اللہ یہاں تب کہ تائف کے سفر میں یہاں تک آیا کہ جب آپ تائف کا تبلیغی دورہ کیا اور وہاں پر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو وہاں کے جو حکمرہ تھے انہوں نے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا آپ کی اوپر پتھر برساتے یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک پر پتھر لگتے جب آپ ایک قدم بڑھاتے پھر پتھر مارتے پھر رک جاتے پھر قدم بڑھاتے پھر پتھر مارتے یہاں تک کہ رسول اکرم بیٹھ گئے اور آپ کے قدم مبارک خون آلود ہو گئے یہ تھی رسول اکرم کے دین کی تبلیغ کہ دین کی تبلیغ کے لئے رسول اکرم کو یہ مصیبتیں اٹھانی پڑی ہوا کے فرشتے تشریف لاتے ہیں اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں توفان کا فرشتہ مجھے حکم دیجئے ان گستاخوں کو اڑا کر جنگل میں جا کر چھوڑ دوں رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتو یہ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں یہ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں یہی اور انہی کی آنے والی دسل میرے قدموں پر اپنے جانوں کو کنبان کرتے نظر آئے تو یہ رسول اکرم کے دین کی تبلیغ تھی جب علیل اعلان آپ نے تبلیغ دین کی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے جب آپ نماز پڑھتے آپ کو پریشان کیا جاتا حرمِ کعبہ میں ایک دن تشریف لے گئے کعبے کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے تھے جیسی آپ سجدے میں گئے ابو جہل بیٹھا دیکھ رہا تھا اس نے کہا ہے کوئی فلا علاقے میں آج ایک اوٹ زبا کیا گیا اس کی اوجھڑی پڑی ہوئی ہے کوئی علاقے ان کے اوپر ڈال دے ایک خبیث کافر اقبہ بن ابی معید کھڑا ہوتا ہے اور جاتا ہے وہ اوجھڑی لاکر رسول اکرم کے کاندھے پر ڈال دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالتِ سجدہ میں ہیں اور آپ کے کاندھے مبارک پر وہ اوجھڑی لاکر ڈال دی جاتی ہے جس کے دباؤ سے آپ سر نہیں اٹھاتے ہیں اسی حالت میں اور یہ کفارِ مکہ زور زور سے ہستے ہیں مزاک اڑاتے ہیں ایک دوسرے اوپر گر گر پڑتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سجدے میں رہتے ہیں حضرتِ فاطمہ تُززہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ننی سی عمر تھی دوڑتے ہوئے آتی ہیں اور اس اوجھڑی کو اپنے ننے ننے ہاتھوں سے ہٹاتی ہیں رسول اکرم سجدے سے سر کو اٹھاتے ہیں سر اٹھانے کے بعد آپ ان کافروں کے لئے بددعا فرماتے ہیں اللہمہ بِقریش اللہمہ بِقریش تین بار آپ نے قریش کے لئے بددعا فرمائی اور اس میں ابو جہل کا عدبہ کا شہبہ کا عمیہ کا ان لوگوں کا نام لے لے کر آپ نے بددعا فرمائی بخاری کی یہ حدیث ہے حضرتِ عبداللہ ابن مرسود فرماتے ہیں اس وقت جس جن لوگوں کا نام لے کر رسول اکرم نے بددعا فرمائی تھی میں نے جنگِ بدر کے میدان میں دیکھا کہ میدان کھلے میدان پر ان کی لاشے پڑی ہوئی سر رہی تھی جن کو اٹھا کر بدر کے گڑے میں پھیک دیا گیا اور رسول اکرم نے فرمایا ان گڑوں والوں پر خدا کی لعنت برس رہی ہے تو یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تبلیغ دین دین کے کام کے لئے آپ کو کتنا پریشان کیا گیا یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا اپنا شہر چھوڑنا پڑا خدا کا گھر چھوڑ کر پورا مکہ چھوڑ کر مدینے کے طرف جانا پڑا جب ہجرت کا وقت آیا کھانے کعبہ کے طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتا ہے اے کعبہ میں تُس سے محبت کرتا ہوں میں تُس سے محبت کرتا ہوں اگر میری یہ قوم مجھے مجبور نہیں کرتی تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا لیکن آج حالات ایسے ہو گئے کہ دین پر قائم رہنا مشکل ہو گیا اللہ کا حکم آگیا ہجرت کا ہجرت کر کے مدینہ گئے لیکن پروردگار عالم نے مدینہ کی قسمت میں عید اسلام کی مرکزیت رکھی تھی مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا ماحول ملا کہ مکہ میں آپ کے اگل بگل آپ ہی کے گھر والے آپ کے دشمن تھے لیکن جب مدینہ تشریف لے گئے انصار مدینہ کے دلوں میں اللہ نے اپنے محبوب کی ایسی محبت عطا فرمائی کہ انصار مدینہ نے اپنی پوری مال و دولت رسول اکرم کے قدموں پر قربان فرما دی اور یہیں تک نہیں بلکہ مکہ سے ہجرت کر کے جو بھی صحابہ آتے انصار مدینہ ان کی عزت کرتے اپنے پروپرٹی میں حصہ دیتے اپنے گھروں میں حصہ دیتے اپنا بھائی بنا کر انہیں رکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں کی آب و ہوا بہت بیماری فیلانے والی تھی کسرت کے ساتھ صحابہ بیمار ہونے لگے حضرت ابو بکر حضرت بلال بھی بیمار ہوئے اور یاد کرنے لگے مکہ کو کہ کیسی خوشبودار آب و ہوا تھی رسول اکرم نے جب یہ دیکھا تو اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور ارز کرتے ہیں اے پروردگار عالم مدینہ کے آب و ہوا میں برکرد نازل فرما یہاں کے مد اور سامے برکرد نازل فرما اور یہاں کے بیماری کو اٹھا کر دوسرے جگہ منتقل فرما دے اس کے بعد سے تاریخ گواہ ہے کہ وہ مدینہ جسے لوگ یسرب بیماری کا گھر کہتے تھے رسول اکرم کے تشریف لے جانے کے بعد اب اس کی یہ شان ہو گئی ہے کہ بیمار کو وہاں کی مٹی بھی مل جاتی ہے تو اللہ شفاہ تا فرما دے یہ مدینہ کے شان ہو گئی رسول اکرم کے قدموں کی برکست ہے بے شک بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے دین کی تبلیغ اب مدینہ سے ایسی فیلی اور اس کے بعد ایک جنگوں کا سلسلہ ہوا ابھی تک عالم یہ تھا کہ ادھر سے حملہ ہوتا تھا صحابہ برداشت کرتے تھے لیکن مدینہ جانے کے بعد اب برداشت کرنے والا معاملہ ختم اب ایٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا سب سے پہلی جنگ دو ہجری میں جنگ بدر ہوئی جدھر مکہ کے طرف سے ایک ہزار کا لشکر آیا اور تین سو تیرہ صحابیوں کو لے کر رسول اکرم بدر کے میدان میں پہنچے اور تاریخ گواہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان سارانِ صحابہ نے بدر کے میدان میں وہ کار انجام دیئے کہ تاریخ دیکھ رہی ہے کہ تین سو تیرہ تو تھے لیکن ہزاروں کو انہوں نے پرسے پاس تو فرما دیا اور یہ مدد کیسی اتری جب ایمان پکا ہوتا ہے یقین پکا ہوتا ہے تو آسمانی مدد نازل ہوتی ہے اب جب ایمان ہی پکا نہیں ہے تو غیبی مدد بھی نہیں ملتی ہے تین سو تیرہ تھے صرف دو یا تین اونٹ تھے دو یا تین سواری اور گنتی کے تلوار تھے کھجوروں کے ٹہنی لیے ہوئے تھے لیکن ان کو بھروسہ اپنے گھوڑے اور اپنے تلوار پہ نہیں تھا بھروسہ احمد مختار پہ اسی وجہ سے رسول اکرم نے جو دعا فرمائی تو قرآن فرماتا ہے پہلے تین ہزار پھر دو ہزار پانچ ہزار فرشتے بدر کے میدان میں ہم نے مسلمانوں کے حمایت کے لئے بھیجا گردنیں کٹ رہی ہیں کفار کی کٹنے والا نظر نہیں آرہا تو یہ ہے اسلام حولہ فلاہ وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو وہ سرزو شادابی عطا فرمائی کہ تھوڑے سے وقت میں پورے عرب میں اسلام فیلنے لگا آپ دیکھئے کہ آج بڑے بڑے مذہب پیدا ہوتے ہیں بڑی بڑی پائٹیاں پیدا ہوتی ہیں بیس سال تیس سال چالیس سال میں ایک اسٹیٹ میں بھی نہیں فیل پاتی ہیں لیکن رسول اکرم کی زندگی دیکھئے چالیس سال میں اعلان نبوت فرمایا تیرسٹھ سال میں افات فرمائی بیچ میں کتنا وقت ملا تیس سال کا رسہ ملا تیس سال میں پورے ملک عرب اور اس کے باہر تک اسلام کا پرچم لہرہ تھی کہ کون سی طاقت تھی بڑی بڑی حکومتیں اسلام کی قدموں پر گر گئیں مال و دولت کی طاقت نہیں تھی ایمان کی طاقت تھی بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ سے بے سر و ساما چھپ کر ہجرت کرتے ہوئے مدینہ آئے تھے آٹھ ہجری میں اس کے آٹھ سال ہی بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب دس ہزار کا لشکر لے کر فتح مکہ کرنے کے لئے نکل جاتے ہیں اور مکہ میں اس شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں دس ہزار کا لشکر لے کر نکلے دو ہزار راستے میں اور ملے بارہ ہزار کا لشکر لے کر جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اپنے کھچر پر سوار ہوتے ہیں سب جو ہے کالا امامہ باندے ہوئے ہوتے ہیں گردن نیچے جھکائے ہوئے ہوتے ہیں بادشاہوں کی طرح مکہ میں داخل ہو رہے ہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ابو سفیان کھڑا تھا ابن حضرت عباس جو حضور کے چاچا تھے اس سے ابو سفیان کہتا ہے ارے تیرا بھتیجہ تو بادشاہ بن گیا اس شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے مکہ میں تو حضرت عباس فرماتے ہیں چپ یہ بادشاہت نہیں ہے یہ شان نبوت ہے یہ شان نبوت ہے یہ بادشاہت نہیں ہے رسول اقنم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ہزار کا لشکر لے کر آئے مکہ میں داخل ہوئے تھوڑی سی جھڑپ ہوئی لیکن اس کے بعد سب نے سرنڈر کر دیا رسول اکرم کی شان سخاوت دیکھئے ارشاد فرمایا جو ہتیار ڈال دے اسے امان ہے سبرجستی کسی کو مارنا نہیں ہے قتل نہیں کرنا ہے جو ہتیار ڈال دے اسے امان ہے جو دروازہ بند کر لے اسے امان ہے یہاں تک کہ رسول اکرم جب مکہ میں داخل ہوئے کھانے کعبہ سے بوتوں کو پاک کیا پھر اس کے بعد آپ نے جب خدبہ فرمایا پورے مکہ والے آپ کے سامنے موجود ہیں بڑے بڑے ستمگر بڑے بڑے گنڈے بڑے بڑے آپ کو پریشان کرنے والے جنہوں نے آپ کے راہ میں کانٹے بچھائے تھے جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے تھے ایسے ایسے لوگ جنہوں نے صحابہ کے گھروں کو لوٹ لیا ان کے مال و دولت کو لوٹ لیا اور خود ان کو اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور کیا سب کے سب حضور کے سامنے کھڑے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے سب کانپ رہے ہیں گھبرا رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے رسول اکرم کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ تک نکال کر چبا ڈالا ایسے ایسے لوگ وہاں موجود تھے سب گھبرا رہے ہیں کہ آخر کیا ہوگا کون سا فرمان رسول اکرم دیں گے آج تو ہماری خیر نہیں ہے ہماری بوٹیاں کر دی جائے گی ہمیں قتل کر دیا جائے گا اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زباہ کو کھولتے ہیں مبارک ہونٹوں کو کھولتے ہیں اور اشاعت فرماتے ہیں میرے بارے میں تم کیا گمان رکھتے ہو میرے بارے میں تم کیا گمان رکھتے ہو تو سب ایک زبان کہتے ہیں اخن کریم ابن اخن کریم آپ تو کرم فرمانے والے بھائی ہیں اور کرم فرمانے والے باپ کے بیٹے ہیں آپ سے کرم کے سوا ہم کوئی امید نہیں کرتے ہیں یہ جب سنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تصریب علیکم اليوم ازہبو انتم التلقا جاوات تم سے کوئی پوشتاش نہیں ہوگی اللہ کے لئے تم سب کو میں نے معاف فرما دیا یہ ہے شان کریمی یہ ہے شان رحیمی کہ جو ان لوگوں نے آپ کی راہ میں پتھر برسائے آپ کی راہ میں کاٹے بچھائے جنہوں نے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے گھروں کو لوٹا شہر تک چھوڑنے پر مجبور کیا جب ان پر تسلط ہوا قبضہ ہوا تو اسلام کیا دعوت دیتا ہے اسلام جو ہے امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے رسول اکرم نے وہاں تلوار سے اسلام نہیں فیلایا ارشاد فرمایا جاؤ تم سب کو میں نے معاف کیا اسی وقت کو فار مکہ رسول اکرم کے سامنے دلوں کو جھکا دیتے ہیں اور کلمہ شہادت سے پورا میدان گونج اٹھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت اسلام سبحان اللہ یہ تھی رسول اکرم کی تبلیغ جو پیار سے پھیلی ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاگ کے ذروں کو ہم دو سے سرئیہ کر دیا خود نہ تھے جو ان راہ پہ اوروں کے حامی بن گئے تو یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کیلئے تکلیفیں اٹھائی لیکن رسول اکرم دین پر ثابت قدم رہے اور اسی کے برکت سے آپ نے صبر کیا پیار کا مظاہرہ کیا اسلام فائلنے لگا یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے کہ اس کے عدا سے اس کی صورت سے اس کو دیکھ کر بغیر مذہب بھی مرغوب ہو اور اسلام کی طرف راگیب ہو آج کا عالم کیا ہے پہلے بہت پہلے لوگ سنتے تھے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا مسلمان سود نہیں کھاتا مسلمان چوری نہیں کرتا مسلمان شراب نہیں پیتا یہ پہچان تھی لیکن آج آپ معاہول دیکھ رہے ہیں چوری میں اگر پکڑے گئے دس تو پانچ مسلمان شراب میں اگر تجارت کرنے والے پکڑے گئے تو دو مسلمان جھوٹ اور اس میں پکڑے گئے مسلمان معز اللہ وہ سیرت جو رسول اکرم نے تمہیں عطا فرمائی جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے رسول کی زندگی میں اس میں حسنہ ہے نمونہ حیات ہے اسے ہم نے چھوڑ دیا تو آج غیر بھی ہم سے متنفیر ہو گئے جب ایمان مضبوط نہیں رہا تو غیبی مددیں بھی بند ہو گئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول کی عظمت پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائی بس ایک واقعہ ہمیں سنا کر ختم کروں اپنی بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا مرض الموت وہ مرض جس میں آپ کی وفات ہوئی تو اختلاف روایت کے اعتبار سے نو دن یا سات دن آپ علیل رہے بیمار ہونے کے بعد بھی جب تک آپ کے اندر طاقت تھی آپ حجرائے آئیشہ سے نکل کر مسجد نوی میں باجماعت نماز ادا فرماتے تھے یہ رسول اکرم کی شان ہے کہ باجماعت نماز بیماری کے حالت میں بھی ادا فرماتے تھے لیکن جب اتنی زیادہ بیماری بڑھ گئی کہ آپ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے تو آپ نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ امامت فرمائے سمجھ گئے حضرت ابو بکر کو حکم دیا حضرت عائشہ سے ذکرتیں یا رسول اللہ وہ بہت رحم دل ہیں آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں وہ پائیں گے وہ آنسوں نکل جائیں گے آپ کی یاد آئے گی وہ نہیں پڑھا پائیں گے رسول اکرم نے کہا نہیں مرو ابا بکر فلیسلی ابو بکر کو حکم دو وہی نماز پڑھائیں گے یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد حکومت اور نیابت رسول حضرت ابو بکر رسول اکرم کے حیات میں مرض الوفات میں تقریبا سترہ نمازیں حضرت ابو بکر نے امامت فرمائے اور جس دن لاشت دن تھا بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کتاب السلات میں لقبہ پانچ جگہ یہ حدیث موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر پیر کا دن تھا جس دن حضور کی وفات ہوئی پیر کا دن تھا فجر کی نماز حضرت ابو بکر امامت فرما رہے تھے اور کوئی اچمبے کی بات نہیں تھی کوئی جو ہے ایسی بات نہیں تھی سب نماز پڑھ رہے تھے ارشاد فرماتے ہیں حتی کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترہ حجر یہاں تک کہ رسول اکرم نے اچانک حجرہ آئیشہ کا پردہ ہٹا دیا آپ لوگوں میں سے جو بھی مدینہ شریف گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے آج بھی حجرہ آئیشہ وہیں پر ہے اور آج ہی ممبر شریف وہیں پر ہے فرق یہ ہے کہ پہلے گھاس پوس لکڑی کر آؤ گا اب سمنٹ وغیرہ کا یا کسی چیز کا بن گیا ہو لیکن جگہ وہی ہے آج بھی ممبر رسول وہی ہے ریاض الجنہ ہے اور حجرہ آئیشہ وہی ہے یہ ممبر رسول ہے یہ پہلی صف ہے یہ دوسری صف ہے یہ تیسری صف ہے تیسری اور چوتھی صف کے بیچ میں دائیں طرف حجرہ آئیشہ ہے تیسری اور صوفی صف کے بیچ میں دائیں طرف حجرت آئیشہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صبح کی امامت فرما رہے تھے حتیٰ کشفن نبیوں سترا حجرتی یہاں تک کہ رسول اکرم نے حجرے کا پردہ ہٹا دیا اب غور کرو صحابہ نماز میں ہیں اب جو حجرے کے قریب کھڑے تھے وہ چشم کے گوشے سے حضور کو دیکھنے لگے کنکھیوں سے حضور کو دیکھنے لگے جو اسی صف میں دور تھے وہ گردن بڑھا بڑھا کر حضور کو دیکھنے لگے جو پہلی صف میں تھے وہ مڑ مڑ کر حضور کو دیکھنے لگے جو دوسری صف میں تھے وہ حالتِ نماز میں مڑ مڑ کر حضور کو دیکھنے لگے اب یہ حدیث پڑھنے کے بعد میں تو عجیب کشم کشم پڑھ گیا کہ اس وقت مسجدِ نبوی بہت چھوٹی تھی اور اس وقت کوئی ٹیوپلائیڈ کوئی روشنی نہیں فجر کا وقت اندھیرہ اور حجرہِ آئیشہ تیسری اور صوفی صف کے بیچ میں آخر جو ہے لوگوں کو معلوم کیسے پڑھا کہ حجرہِ آئیشہ کا پردہ سرک گیا ہے دیدارِ رسول کیلئے تڑپ اٹھے حالتِ نماز میں معلوم کیسے پڑھا تب مجھے آیتِ کریمہ یاد آئی قد جاءکم من اللہ نور بے شک تمہارے پاس اللہ کے طرف سے نور تشریف لے آیا جب وہ پردہ ہٹا ایک نور اس پر چھا گیا اور وہ پیاسی نگاہیں جو کئی دنوں سے رسولِ اکرم کا دیدار نہیں کر رہی تھی آج حضور نے دیدار کرایا بھی ہے عین حالتِ نماز میں کرایا ہے پکار کر کہتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری ہجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ رسولِ اکرم نے حالتِ نماز میں پردہ ہٹا دیا اللہ اللہ اب صحابہ مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں چہرہ حضور کی طرف گھما رہے ہیں حضرتِ عناس بن مالک فرماتے ہیں قادو یفتنی نون من الصلا یہاں تک کہ قریب تھا کہ صحابہ اپنی نماز توڑ دیں اتنے خوشی میں اس نے جذبے میں کہ وہ صحابہ جن کی زندگی حضور کے دیدار پر ٹکی ہوئی تھی اسی وجہ سے تو جنگی اہود میں جب خبر پہنچ گئی کہ حضور شہید ہو گئے تو صحابہ میں لڑنا چھوڑ دیا اپنے ہتھیار پھیک دئے کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے زندہ رہ کر تو وہ صحابہ جن کی زندگی حضور کے دیدار پر ٹکی تھی کئی دنوں سے دیدار نہیں ہوا اور آج ہوا بھی تو حال اچانک حالتِ نماز میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابیوں کا یہ حال تھا اور امام صاحب کا کیا حال تھا حضرتِ ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا حضرتِ ابو بکرِ صدیق کے بارے میں حضرتِ انس ابنِ مالک فرماتے ہیں کہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نَقَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَهُوَ يَزُنُّو اَن يَخْرُجَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرتِ ابو بکر اپنے الٹے قدم مسلے سے پیچھے ہٹنے لگے وہ گمان کرنے لگے کہ حضور حجرے سے نکل کر امامت فرمانے جا رہے ہیں تو آپ غور کیجئے مجھے مسئلہ یہ بتانا ہے کہ حالتِ نماز میں چہرہ بھی قابے کی طرف ہونا چاہیے نگاہ بھی جو ہے سجدے کی طرف ہونا چاہیے سینہ بھی قابے کی طرف ہونا چاہیے خود رسولِ اکرم نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ شیطان کا عمل ہے لیکن رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی جب بات آئی رسولِ اکرم کے پیارے صحابہ حالتِ نماز میں صرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے ہیں جو آگے صف میں وہ پورا مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں اور حضرتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ ناراض نہیں ہوئے کہ دین دن میں تمہارے پاس آیا نہیں تو تم نے میری تعلیم بھلا دی نماز میں میری یاد کر رہے ہو ایسا نہیں فرمایا جیسے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نماز کی حالت میں حضور کا خیال نہیں آنا چاہیے شرک ہو جائے گا گدھے بیل کا آ جائے چل جائے گا حضور کا نہیں آنا چاہیے ماد اللہ لیکن صحابہ کا طریقہ دیکھئے کہ خیال تو بہت دور ہے دیدارِ رسول این حالتِ نماز میں کر رہے ہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ناراض نہیں ہوئے بخاری کے الفاظ ہیں حضرتِ انس بن مالک فرماتے ہیں فتح بس سما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہی کر کھل کر رسولِ اکرم نے مسکرانا شروع فرما دیا کھل کر مسکرائے یعنی کہ آج رسولِ اکرم دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے تئیس تئیس سال تبلیغ کا کیا فائدہ ہوا صحابہِ اکرام میں کیا فائدہ ہوا تئیس سال تبلیغ کا کہ صرف وہ کس حالت میں ہیں این حالتِ نماز میں آپ نے انہیں جاچنا چاہا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ رسولِ اکرم کی اطاعت ان کے ساتھ ہے کی نہیں جب انہوں نے دیکھا کہ خدا کی عبادت بھی ہے رسول کی اطاعت بھی ہے تو فتح بس سما رسول اللہ حضور مسکراتی ہے اور حضرتِ انس بن مالک فرماتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جس کو ہم نے اپنے آنکھوں سے حضور کا فرمایا وَتُوْفِيَ فِي ذَلِكَ اسی دن حضور کی وفات ہو پیارے حبیب کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت حضور کی اطاعت میں پوشیدہ فرما دی انہیں کی اطاعت میں پوشیدہ فرما دی بغیر حضور کی اطاعت کے خدا کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی چاہے کہ حضور کو چھوڑ کر ہم خدا تک پہنچ جائے نہیں ہو سکتا قرآن فرماتا ہے مَنْ يُتِعِرْ رَسُولِ فَقَدَاتَا اللَّهِ جس نے رسول کی اطاعت کے ناموس کا مطلب ہوتا ہے جیسا عقیدہ حضور کے شان کے مطابق اللہ نے لازم فرمایا ویسا عقیدہ رکھو اور جو اس کے خلاف ان پر اٹیک کرے اس کا جواب دو یہی نام ہے ناموس رسالت کا تو اس لئے مسلمانوں حضور کی صیرت پہچانو ان کی شان پہچانو ان کی عظمت پہچانو وقت زیادہ ہو رہا ہے اگر آپ لوگ اجازت دے تو بس ایک حدیث اور سنا دو جی جی ایک حدیث اور سنا دو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا بات آگئی کہ حالت نماز میں حضور کا دیدار کر رہے ہیں ایک طرف خدا کی عبادت ایک طرف دیدار رسول ہے یہ کیسے اسی بخاری شریف کی کتاب تفسیر کی پہلے حدیث حضرت ابو سعید ابن معلہ سے مروی ہے حضرت ابو سعید ابن معلہ فرماتے ہیں کنتو اصلی فی المسجد میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا فمر ربی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک میرے پاس سے رسول اکرم گزرے فنا دانی اور انہوں نے مجھے پکارا حضرت ابو سعید ابن معلہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا حضور گزرے اور پکارا اس کا مطلب جب حضور وہاں سے گزرے تو ان کو دیکھا دیکھا تب ہی تو پکارا اور دیکھا تو حالت نماز میں دیکھا اور نماز ہی کے حالت میں پکارا جلدی جلدی کہتے ہیں میں نماز پوری کیا رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم نے پوچھا ابھی تک کہاں تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کنتو صلی نماز پڑھ رہا تھا یہ عذر حضور نے قبول نہیں فرمایا یہ عذر حضور نے قبول نہیں فرمایا ارشاد فرماتے ہیں کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ ولی رسول اذا دعاکم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لبکو جب رسول تمہیں کبھی بھی پکار دیں تو جب رسول پکاریں لبکو ان کے بارگاہ میں حاضر ہو اس حدیث کے قریمہ کو پڑھنے کے بعد اے امہ مشتہدین نے اس کی تفسیر فرمائی کہ حالت نماز میں بھی اگر حضور پکاریں تو حضور کی بارگاہ میں جانا واجب اور ضروری ہے واجب اور ضروری ہے فرض نماز نفل نماز کی بات نہیں نفل نماز میں تو اگر ماں باپ بھی پکاریں کوئی مسئیبت ہے ماں باپ پکار رہے تو نفل نماز توڑ کر ماں باپ کے پاس جانے کا حکم ہے لیکن انبیاء اکرام کی شان اور سردار انبیاء کی شان یہ ہے ایمہ مشتہدین نے کہا کہ حالت نماز میں اگر حضور پکاریں تو جانا واجب ہے اب اختلاف ہو گیا کہ جب حضور کے بارگاہ میں گیا تو نماز توٹی گی باقی رہی بعض ایمہ نے کہا نماز آ کر فرسے پڑے لیکن ہمارے امام امام الاعمہ سراج الغمہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں حالت نماز میں رسول نے پکارا اسی وقت جانا واجب ہے اور جب تک رسول کی خدمت میں رہے گا وہ نماز ہی میں رہے گا اللہ کی اطاعت میں رہے گا اس کی نماز توٹے گی نہیں اس لیے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہی مسئلہ کے آلہ حضرت ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عظمت رسول کی توفیق اطاعت فرمائے گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاعت فرمائے اور ماشاءاللہ یہ ہمارے حاجی صاحب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو حدیث گجری کہ میں تو اپنے اوٹ کا مالک ہوں میں اس کی فکر کروں گا لیکن رسول اور کھانے کعبہ کے بارے میں حضرت عبد المطلب نے کیا فرمایا کہ وہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا وہ اس کی حفاظت کرے گا تو حفاظت کا لفظ ہے وہاں پر کیا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا اس لیے کہ اور کوئی لفظ اگر نکل جائے ایسا جو خدا کے شان کے خلاف ہو جیسے وہ غور و فکر کرے یا کچھ کرے تو بے شک تو اس طریقے سے آپ اس کا معاملہ کیجئے کہ میں اپنے جانوروں کا مالک ہوں میں اس کی حفاظت کروں گا خانہ کھدا جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا تو بے شک غور و فکر یا کچھ اس طرح کا لفظ اگر نکلا ہو تو بے شک یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسی مجلس میں ہدایت عطا فرما دی استغفراللہ ربی من کل زمبی و آتو بلے آپ لوگ بھی پڑھ دیجئے استغفراللہ ربی من کل اگر کوئی شریک گریفت ہو رہی ہو تو اللہ معاف فرمائے بے شک وہی عقیدہ ہمارا ہے جو رسول اکرم نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو جسم اور جسمانیت کے لئے ہوتی ہیں وہ حفاظت فرماتا ہے تو میں اپنے جانوروں کی حفاظت فرماؤں گا اور وہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے تو بے شک تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے عقیدہ مسلکِ عالی حضرت پر قائم فرمائے اور نامو سے رسالت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بیان کرنے میں جانے ان جانے میں جو بھی گلتی اسے معاف عطا فرمائے اور اس بیان کو اس مجلس کو ہمارے لئے جریعہ نجات بنائے